بسم اللہ الرحمن الرحیم سپون اور رائی تھی میتھی دانا ہے اور کلونجی ہے ساری کلونجی کو چھوڑ کے ساری چیزیں میں نے اچھے سے پیس لی ہیں ذرا موٹا موٹا پیسا ہے بہت زیادہ باریک نہیں پیسا ہے اب ہم اپنے کریلی جو جو ہے اس کو ہم تل لیں گے بہت اچھی طریقے سے اس کو ہم تلیں گے اور میں نے سرسوں کے تیل میں تل رہی ہیں اس کو بہت ہی اچھے سے تل لیں گے اس کو مطلب اتنا تلیں گے کہ یہ تقریباً 90% کو کھو چکے ہوں بس کیونکہ بعد میں ہم نے پکانا نہیں ہے بہت ہی تھوڑا سا اس کو بس ٹائم دے رہا ہے اچھے سے ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اس کو آپ آرام سے رکھ کے کھا سکتے ہیں ہفتے بھر تک تو آپ آرام سے اس کو رکھ کے کھا سکتے ہیں اب یہ میں سائیڈ میں میں تھوڑی سی رائی ڈالی ہے اس کے اندر اور کلونجی ڈالی ہے اس کے اندر باقی مسالے ہم نے سب گرائنڈ کر لیے تھے وہ ہم اسی طرح ڈالیں گے ہلدی پورڈر ڈالا اس کے اندر تھوڑا سا کوٹی میج ڈالی ہے اس میں بلکل ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ کریلے ہمارے تھوڑے ہیں تو اس لئے ہم بہت زیادہ سپائسز نہیں ڈال رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس جتنے کریلے ہو آپ اس حساب سے بنا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزی کے لگتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ میں نے پیس کے رکھا تھا اس کو اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں بہت ہی سمپل سے ہیں بس دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے ہلکا سا بس اس کو مسالہ اس کے اندر بھونا ہوا تھا اس کو ہم نے کر آئے سوٹے کر آئے بس کریلے ہم نے اتنے اچھے سے فرائی کر لیے تھے اور یہ ہمارے اچاری کریلے بن کے تیار ہیں بلکل میری ریسیپی کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹھیک کیر اللہ حافظ